موسیقی سپریم کورڈ میں جو کیس چل رہا ہے اس کی موجودہ کیا پوزیشن ہے جو اس کے مالک آنا حق کو لے کر لیکن جو اپیلیں ٹائٹل شک کے ججمنٹ کے خلاف فائل ہوئی ہیں اس میں تقریباً بیس چیئے تاریخیں لگ چکی ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر مسلیس ایشو پر لگی ہیں آخرین تاریخوں میں کچھ سسٹینشل بات ہوئی ہے ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو ریکرڈ ہے سپریم کورڈ کا قانون یہ ہے کہ وہاں پر ہر ڈاکومنٹ انگلیش میں ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو ڈاکومنٹ فائل ہوئے ہیں اس میں پریشن کے بھی ہیں اردو کے بھی ہیں ہندی کے بھی ہیں سانسکرٹو بھی ہیں پنجابیم بھی ہیں تو یہ قرام فرس دے بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ سب اس کا تیہ ہو جائے کہ ٹرانسلیشن کیسے ہوگا تو لازد دو تین دیر پہلے جو ڈیٹ لگی تھی دو تین مہینے پہلے اس پر یہ بات ہمارے وکلہ نے اٹھائی تھی تو کوڈ نے کہا پہلے آپ لوگ ریکرڈ کی کوپیز کوڈ نے اسی ہوتا آرڈ کر دیا تھا کہ سی ڈی بنا کے دے دی جائے سارے پارٹیز کو تو وہ لے لیجئے اور پھر ریجٹر کے پاس بیٹھ جائیے اور یہ طریقہ آپ لوگ پہلے خود ڈسکس کر لیجئے کیا ہے تب میں آرڈ کروں وہ ریجٹر کے وہاں آج تک سٹنگ نہیں یعنی ایک ہفتہ پہلے تک نہیں ہو پائی تھی اور کاپی بھی ریجٹر بھی نہیں دیکھ پائیں غالبن ریجٹر پورا ریکرڈ بھی دیکھ نہیں پائیں تو یہ سٹیج سبھل لی ہے کہ ڈاکومنٹس کا ٹرانسلیشن ہونے کی سٹیج پر کوڈ کی کیس ابھی رکا ہوا ہے ڈاکومنٹ کا ٹرانسلیشن ہونے میں کم سے کم چھے مہینے اور ورنہ سال بھر تک لگ سکتا ہے یہ کوڈ کی کاروائی ہے اگر کوڈ سے ہڑ کے ہم بات کریں بڑا مسئلہ ہے دو کمیونٹی کا مسئلہ ہے دیش میں بالکل نظریں رہتی ہیں پورے دنیا کی نظریں رہتی ہیں کیا کوئی راستہ اب بھی بچا ہوا ہے باتچیت کا کوئی راستہ نہیں دیکھیں یہ یہ تخیل رہتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو مسئلے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگوں کا تجربہ ہے انیس سو چھاسی سے تو میں جڑا ہوں ہمارے بزرگ لوگ کچھ اور پہلے سے جڑے ہیں ہندو کمیونٹی کے کتنا ہی کوئی ریلیس لیڈر میں ریزنیمیل ہو شنکرہ چاریا سب سے بڑے ریسپیکٹڈ لو ہوتے ہیں کوئی بھی شنکرہ چاریا آج کے دور میں چارج ہو ہیں ان میں اس پر تیار نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد سے اپنا کلیم کسی حالت میں چھوڑ دے ہاں ایک شنکرہ چاریا تھے جن کی ڈیت ہو گئی کانچی کوٹ کے ہی پہلے والے جو نبے سال کے قریبے ہیں انہوں نے ایک پرتبہ چھہسی میں ہی مورنہ علیمیہ کو بلا کر یہ کہا تھا کہ دیکھئے مقدمے سے ہی فیصلہ ہوگا لیکن مقدمہ جب تک فیصل نہ ہو تب تک اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کچھ کوئی صورتحال خراب نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ہم کو اس کا ریسیور بنا دیجئے ہماری کسٹڈی میں رکھی ہے ہم وہاں کچھ نہیں ہونے دیں گے مگر جیسے وہ یہاں آئے علیمیہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر کے بتاتے ہیں ہم لوگوں سے وہ بات کی آزم خات سے مجھ سے منان صاحب سے دین آبیوں سے اور ایک تحریر لکھی اور جب واپس ہو گئے وہاں چند مہینوں کے اندر گئے اور اس کے بیج پہ دو بڑی شخصیات بیج پہ تھی ایک انہوں نے سرین صاحب گورنر تھے اور ایک جو آندرہ کے اس وقت گورنر تھے کشنا کان صاحب یہ دو سب ان کو لے گئے تھے جب یہ لوگ واپس گئے تو اس سنکرہ چاری صاحب نے کہا کہ صاحب اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پر بڑا پریشر ہے اور انہوں نے بتایا کہ اشوک سنگل وغیرہ آئیتے ہو کہے گئے تو ہم اس پر نہ پڑیں تو چھہاسی سے بیرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر نہیں سکتا یہ بیچ آپ کہہ رہے ہیں چھہاسی سے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ کا کوئی راستہ تیار نہیں کر سکتا بیچ بیچ میں بیانات آتے ہیں خاص طور پر بی جے پی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے خود گرہ منتری بھی ایک بار دو بار میں بول چکے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور مندر نرمال کے لیے ہم پریاز کر رہے ہیں اس کو کیا یہ خود ان کی اپنی بات ہے یا وہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں اس مسئلے پر کبھی کچھ ایسے میں سے جاتے ہیں آپ کے پاس لیکن میں اگر بہت ہی نمرتہ سے زکایا تھا کہوں تو یہ رسس اسٹیٹیجی کا ایک پارٹ ہے کہ کچھ بھی جھوٹ بول دو کام کے لیے سیاسی فائدے کے لیے اس میں کوئی حض نہیں مجھے احساس ہے کہ ہمارے ملک کا وزیرعظم بھی اٹل بیہاری بات پہ ہی اس وقت وزیرعظم تھے جب انہوں نے ایودیا میں جا کر کہا تھا کہ چند مہینوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی بات چیز ہم لوگوں سے نہیں بھیتی ہو سکتا ظاہر بغیر ہماری کنسٹ کے مسئلہ حل ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے مقدموں میں ہم سب وکیل ہیں اور جتنے بددہی ہیں اس نے ہمارے ساتھ کے ہیں لیکن انہوں نے بہن دیا تو یہ کوئی ہمیں تاجب نہیں ہوتا جب وہ ایسی شخصیت جو سب سے ریزنویل میں ان کو سمجھتا ہوں وہ ایسی بات کہہ سکتے تھے ہوا میں کیا یہ راجنیت مانا جا سو فیسدی راجنیت ہم نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کو ایسا بیان دیتے ہوئے بھی کوئی ذرا سا جھجک نہیں ہوتی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے گا کہاں بات چیت کیا بات چیت تو انہوں نے کچھ کہنا پڑے گا ان سے کوئی پوچھی نہیں پاتا ہے کبھی آپ ان سے نام پوچھے کس سے بات چیت ہو رہی اگر نہیں یہ ابھی بتانا ٹھیک نہیں تو یہ یہ جو راجنیت کی بات ہم کر رہے ہیں پچھلے دو سالوں میں جب سے کیند میں نئی سرکار بنی انڈیے کی ایک لگاتار سلسلے وار چاہے وہ لب جہاد ہو چاہے وہ گائے کے مسئلے پر ہو اکھلاک کی دادری سے ہتیا سے لے کر جھارکن کے لاتے ہار تک دو نوجوانوں کو فانسی پر لٹکانے تک ہو یہ آخر کیا یہ مسئلہ آپ کے نظر میں ہے یا مسلم جو لیڈرشیپ ہے اس کے نظر میں اور کس نظریے سے اس کو آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ بالکل اس پر نظر رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہ سب ہونا تھا بی جے پی کی سرکار آنے پر آپ کو یقین تھا یہ ہونا تھا ہم اس سے زیادہ اسپیٹ کر رہے تھے کم ہو رہا ہے ہم موڈی جی کے وزیراعظم ہونے پر اس سے زیادہ اسپیٹ کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ اپنی زبانوں پر قابو پائے کیا ہوئے ہیں کچھ مسئلہت سے غالباً انٹرنیشنل وجہ ہے کہ جو وہ زبان وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں جو پہلے استعمال کرتے تھے آپ کا اشارہ سرکار کے بڑے لوگوں کیوں جو قجرات میں زبان موڈی صاحب نے استعمال کی تھی وہ ادھر نہیں استعمال کر رہے ہیں دادری میں نہیں استعمال کروا کہیں اور بھی وہ زبان نہیں استعمال کی چھوٹے مٹے فساد جھو ہوئے ہیں زبانے میں ضفر نگر میں تو وہ تھے نہیں رولنگ لیکن اس کے بعد میں ہے وہ کر سکتے کہیں استعمال لگی اس سے غالبان اسی وجہ سے کہ یہ ان پر انٹرنیشنل پریشر ہے کیونکہ وہ ورل لیگل پر اپنی ایک ساکھ جو بنانا چاہتے ہیں جو کچھ ایت تک بنائی انہوں نے اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طرح سے چھوٹ ہے ان کے تمام پارٹی کے نمبر ٹو کے لیڈران کو اور نمبر تین کے لیڈران کو جو چاہے بولو موڈی صاحب اس کو رکیں گے نہیں بول بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں دونوں بھی جاتے ہیں دونوں باتوں پر ان کو چھوٹ ہے لیکن ایک بات آپ سمجھے لیکن یہ جتنہ جتنہ وہ بول رہے ہیں اتہی جو ہندووں میں سیکروریل لوگ اکثریت انہیں کی ہیں ان کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ میں یہ بلا وجہ کے لیے ایشو بناتے ہیں جیسے لو جہاد لو جہاد کا معاملہ یو پی میں بلکل نہیں چل سکا اسی زبانے میں جتنے با الیکشن ہوئے سب میں بی جے پی ہاری صرف لکھنو اور ایک دو سیٹیں چھوڑ کے سب کس گیارہ سیٹیں انہیں کی تھی یہ ہندووں کو ووٹ سے ہاری مسلمان ووٹ سے نہیں ہاری ہر سیٹ پر ہندووں کے اکثریت تھی صرف نوار میں ایک سیٹ ویسی تھی کہ جہاں مسلمان کچھ برابر رہے ہوں گے لیکن واقعی سیٹوں پر سب ہندووں نے ووٹ دیا ان کے خلاف چونکہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے وہ سمجھے یہ بلکل ہم لوگوں کو مسلیٹ سمجھ کر رہے ہیں نہیں اگر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں اپ چناؤں کے بعد ان مددوں کے بعد لیکن اس کے بعد ایک سیریز ہے مدد ایک جو اٹھایا جا رہا ہے جس میں اب حال کی اگر ہم بات کر لیں تو دیش بھکتی یا دیش دروہی کے سرٹیفیکٹ تک کی بات ہم کریں تو آخر یہ کیوں ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آگے بڑھا کے راجنیت کی جائے رہی کہ بلکل مسئلہ نہیں ہے تو ان کا ایجنڈے کا پارٹ ہے اور ایجنڈے میں یہ بی جے پی ایجنڈہ ہے یا رسلہ ہے دنکھیں رسلہ اور بی جے پی میں میرے نظر میں کوئی فرق نہیں سب لوگ کنٹرول رسلہ رہے ہیں انکلوڑنگ پرائیمیسٹر وہ الگ بات ہے کہ پرائیمیسٹر کچھ احتیاط کرتے لیکن رسلہ کے سنگچالک کو فریش ہے ان کے گھر میں جانے اور باتچیت کرنے کو اور وہ ان کی نمائندے انٹ پر جاتے ہیں بی جے پی کا پریسیڈنٹ ان سے پڑھنے سیکشن لے کے آتا ہے تو میں کوئی فرق نہیں محسوس کر رہا ہوں سوائے اس کے کہ آن پیپر بی جے پی حکومت کر رہی ہے ان ریالٹی آر ایس ایس جو ہے وہ اس کو ساری پالیسیزو کنٹرول کر رہی ہیں اور جتے لوگ ہیں وہ آر ایس ایس کے اگر خلاف ذرا سے کوئی ہو جائے تو حکومت میں نہیں رہا سکتا ہے شہطوربان زینہ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیسے لوگ سکتے ہیں یشفل زینہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں کری ہوئے نہیں جو آپ جیسے نعرے کی بات کر رہے ہیں یا یہ ایک ایک سیکونس سے چل رہا ہے یہ اسٹرجی ہے اور اس سے جو جیسے آپ نے بتایا کہ چاہیے اتر پردیش کے اگر ہم بات کریں لیکن مسلمانوں کے حالات پر اگر ہم آج بات کریں تو کیا ستر سال بعد مسلمان کے اب حالات ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو میں بلکل پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ستر سال میں مسلمان آگے بڑھائے اس نے ہر فیل میں ترقی کی ہے جو لوگ یہ مرسیہ پڑھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے حالات بہت خراب میں اس سے بلکل اگری نہیں کرتا میں ذاتی طور پر علیگہ مسلم یونسٹی سے لے کر اور آج تک کسی میدان میں مسلمان کو پیچھے نہیں پا رہا ہوں چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ ملازمت ہو جو پوزیشن ہماری انیس سو ستر میں تھی اس سے کچھ بہتر ہوئی ہے ہر فیل میں چاہے یہ تحریکات ہو نہیں اگر ہم سچر کمیٹی کی بات کر لیں دو ہزار چھے میں سچر کمیٹی نے ایک ریپورٹ دی دو ہزار چودہ کے آس پاس ہرشمندر جی ہیں انہوں نے ایک دوسری ریپورٹ پیش کی دس سالوں کا جو ذکر گائب تھا سچر کمیٹی سے لے کے دو ہزار چودہ تک اگر ہم بات کریں اس میں بھی تقریبا تقریبا حالات ویسے ہی نظر آئے ٹھیک ہے میں آپ سمان نہ ہوں لیکن اس کے بعد بھی سرکاری ملازمتوں کے علاوہ جتنی اور ملازمتیں ہوں یا بزنس ہو تو اس میں تو ہم آگے بڑھے ہیں کیوں کیوں عمل میں نہیں آئی جب کانگریس کانگریس کے بارے میں میں ایسے بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ جب نیت ہو تب ہی تو ہوگا فیصلہ نیت ہوئی جا کر دو ہزار تیرہ میں مجبوری میں 4.5 ریزرویشن دینے کے لیے اس وقت بھی یہ نیت نہیں ہوئی کہ جو مسلمان شریل کاس کی کانگری میں آتے ہیں ان کو اس پیسنشل آرڈر میں سے چھوٹ دے دی جائے اس وقت ہی نیت نہیں ہوئی اور اس کے پیچھے بھی دائیر پولٹیکل ہوتا ہے اس کی وجہ تھی کہ وہ ہی سمجھتے ہیں کہ شریل کاس ہمارا ناراض ہو جائے کہ چونکہ یو پی کو چھوڑ کے باقی شریل کاس تو کانگریس کے سپورٹ کرتا ہے کون ذمہ دار ہے ہم لوگ ہیں یا آپ جیسے لوگ یا لیڈرشیپ یا ہمارے عالم ہم لوگ برکل ذمہ دار نہیں ہم کس میں کوئی اس بلک میں جبوری طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم جاتوں کی طرح نہیں آواز اٹھا سکتے ہیں گجروں کی طرح نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ اگر آپ کریں گے تو نقصان دے ہمیشہ ہم ہی ہوں گے ہمارے پر گولی چلتی ہے ان کے پر گولی نہیں چلتی یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا سلاودین اوائیسی صاحب ان کے بیٹے آسدین اوائیسی صاحب اور مسئلوں سے آپ سے بات چیز جاری آپ سے بات چیز جاری رہ گی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں جفر ریاض جلانی صاحب کے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کاری کرم خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ہیں بابری مزید ایکشن کمیٹی کے کنوینر جفر ریاض جلانی صاحب جلانی صاحب بات ہم نے پہنچے تھے ہم سلاودین اوائیسی صاحب ان کی ایک الگ راجنیت تھی آپ ان کے قریب رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے بابری مزید ایکشن کمیٹی میں کام کیا ابھی اصدین اوائیسی صاحب ایم آئیم سے جڑے ہوئے ایک نوجوان جو ہمارے دیش کا خاص طور پر مسلم اگر ہم کہے ایک کال وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑ رہا ہے کیا راجنیت ہے یہ ان کی لیکن نوجوان تو جذبات کی اور جذبادی تقریر سے ہمیشہ متاثر ہوا ہے میں بھی جب نوجوان تھا اس عبر میں یعنی انیس سو بہتر کی بات میں کر رہا ہوں تو کالیبودین شم صاحب ڈپٹی سپیکر تھے مغربی بنگال کے علیگر مسلمی استی کی تحریک کے تعلق سے وہ لکھنو آئے اور انہوں نے تقریر کی بہت جوشیلی اس میں کہا کہ یہ سمویدان کو پھال کر گومتی میں بہت دو مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ نعرہ میں نے ان کی تقریر کو ٹیپ کر کے بہت دن تک رکھا پھر میں نے ان کی تقریر دلی میں سنی مسلمیود کنونیشن کی جب ہم لوگا نے بنیاد رکھی جاوید صاحب کے ساتھ تو بھی ان کو بلائیا تھا وہاں انہوں نے کہا کہ سمویدان کو پھال کر جبنہ میں ڈال دو تو ہم نے پوچھا کہ وہاں کیا تقریر کرتے ہیں تو وہاں نہیں کرتے تو میں بھی ان سے متاثر ہو کہ کئی سال تک ملاقات میں ان کی آخر تک رہی لیکن یہ جذبات ہی ہونا فطری ہے نوجوان کے ساتھ میں اور جذباتی تقریر سے متاثر ہونا بھی فطری ہے تو اگر لوگ جذباتی اس پر متاثر ہونا چونکہ میرے تعلق تھا علیگر مسلمی اسی تحریک میں بزرگوں سے حشف قرآمان صاحب اس کے کرمینر تھے زفرم صدیقی صاحب تھے یوسف صدیقی صاحب تھے اس کے مسلم صاحب تھے مولانا علیمیہ صاحب سر پرستی کر رہے تھے مولانا اور جو لوگ تھے علماء کے قاضی مجال اسلام صاحب ہی صاحب کے الڈرس میں تھے تو ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے چونکہ تو ہمارے اندر وہ پھر اثر اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم صرف اور ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مسلم پرسلا بورڈ ہے یا مشاورات ہے یا ملی کونسل ہے یہ تحریک بیچ میں کبھی بہت اچھی چلتی ہیں اس کے بعد وقت باوقت کم ہو جاتی ہیں یہ کیوں نہیں نوجوانوں کے پاس جاتی ہیں کیوں نہیں بات کرتی کیوں نہیں سمجھاتی کیوں نہیں مشورے دیتی انہیں تنظیموں کا تعلق ہے پرسلا بورڈ کے علاوہ ہر تنظیم کا میدان بہت وسیع ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور ان کے تعلق لیمیٹڈ ہے سرکر میں ہے بھی نوجوانوں سے لیکن لیمیٹڈ ہے لیکن یہ سب مل کر کام کریں اس کی مجھے توقع نہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو پبلکلی کہے بھی نہیں آسکتی کیونکہ اپنے انہیں میدان میں سب کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اب سے جمعہ اسلامی ہے اس کی ایک فکر ہے اس کا تعلق نوجوانوں سے بھی ہے ایسائی اور ان کی باقیتہ تنظیم ہے ہر شہر میں ان کے نوجوان ملیں گے لیکن تعداد اتری نہیں ہے بہت سے لوگ جو ان سے نہیں چھوڑیں ان کے اندر وہ فکر نہیں ان کی فکر دوسری ہے نہیں ہم کیا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نوجوانوں یا لوگوں سے زیادہ جو لیڈرشپ ہے اس میں ایگو کی پرابلم ہو میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ لیڈرشپ خود متحد نہیں ہو سکی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایگو ہے جب لیڈرشپ خود متحد نہیں ہو تو اس کا ہی تو ہوا تو میں اس کے بارے میں زیادہ اس لی نہیں کہنا چاہتا کہ کسی پر یہ احساس کسی کو نہ ہو کہ میں اس کی تنقید کر رہا ہوں لیکن یہ پوسیبیل ہو نہیں پایا ایفرٹ ہوئی ایفرٹ کئی ہوئی ایفرٹ کئی ہوئی ایفرٹ کافیت تک کامیابی ہو گئی لیکن اس کے بعد نہیں چل پایا ایفرٹ یہ ہوئی ہے ہمیشہ مشابرت میں ایفرٹ کیا ہے سالسرب میں ایفرٹ کیا اس نے انہتر میں ایفرٹ ہوا لیکن پھر نہیں ہو پایا خود ڈاکٹر فیدی کے زمانے میں مسلم لیگ سے ان کا ایک مرتبہ ایڈجسمنٹ بھی ہوا اس کے بعد پھر مرسنیری آگئی ہیں چوتھر میں ان کے خلاف آگئی ایک مسئلہ اور ہے جفریان صاحب آپ سے اس پر ڈسکس کریں چونکہ آپ قانون کے جانکار بھی ہیں تمام نوجوان جو مسلم ہیں ان کو چاہے وہ آتنگوات کے نام پر ہو آئی ایس کے نام پر ہو سیمی کے نام پر ہو انڈین مجاہدین کے نام پر ہو گرفتاری ہوتی ہے سالوں مقدمہ چلتا ہے اور پھر بائزت وہ بری ہو جاتا ہے اس جو دس سال بارہ سال چودہ سال یا پندرہ سال کرنے اس وقفے میں اس کی زندگی اس کے پریوار کی زندگی بلکل ایک یوں کہلیے کہ ختم ہو جاتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ ایک ساجی شادی کاریوں کی یا پھر ایسے چلتا رہے گا ہم اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے دیکھیں اس کے لیے تو سیاسی قیادت پر آپ کا اثر ہونا چاہیے جب سے دو ہزار بارہ سے یہاں پر سرکار آئی ہے سماجبادی سرکار مارچ بارہ سے مجھے ایک کیس ایسا نہیں معلوم جس کو یہاں کی اس چیف نے اس طرح پکل کے کسی بے قصور کو ڈال دیا ہو باہر سے لوگ تو پکا لیتے ہیں کبھی اس چیف بجرات کے آگے یہاں کے پکڑ لے آتی ہے کبھی اس چیف دلی کے آگے پکڑ لے آتی ہے لیکن یہاں کی اس چیف نے کوئی ایسا کیس بیرین میں نہیں ہے ایک کیس آیا تھا فتہ پور کا میں نے بات کی وہ رک گیا نہیں پکلا گیا ہوتا پرانے اس پر کیا جاتا تو اگر سیاسی قیادت اس پر فتہ کر لے کہ ہمیں بے گناہ لوگوں کو نہیں پکڑنا تو نہیں پکڑے جائیں گے جو لوگ بلکل بے الزام بے بنیاد پکڑے گئے ہیں باعزت بری ہو گئے ہیں ان کی زندگی معامل پر کیسے آئے کیا قانونی طور پر ان کو اس طرح کی کچھ مدل سپریم کورٹ نے جو بات ایک ہند دیا ہے معافضے کا اکشر دام کیس میں اس کو پرسو کر رہی ہے اب جمعیت علماء کی ارشد مندی صاحب کی پارٹی اور اسے سپریم کورٹ نے فائل کیا اس یہی ایک طریقہ تھا کہ اس کو قانون یہ تو بن جائے قانون ابھی تک بنا نہیں سنٹرل گورمنٹ نے کچھ بنایا نہیں لہذا شہر اسٹیٹ بھی نہیں بنا پا رہی ہیں انڈیو جولی تو ایک کمپنسیشن دیا ہمارے چیمیسٹر نے لیکن قانون کے تحت ابھی نہیں ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے تو بہتر ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک مردہ لڑ لیا جائے اور ایسے لوگ کو فل کمپنسیشن دینے کے بعد سپریم کورٹ تیکر سکتا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے ایک سر کہا ہے مختلف فیصلوں میں کہ ایسے لوگ کو کمپنسیشن ملنا چاہیے جو ان کا نقصان ہوا ہے اور ایک بڑتا تیہ ہو جائے کہ سپریم کورٹ یہ تیہ کر دے اور پھر یہ بھی اس پر کہہ سکتا ہے کہ جن لوگوں نے فرضی ان کو پھانسہ تھا ان کی تنخواہوں میں اسے بھی ریکوری ہونا چاہیے یہاں تک اگر ہم یا تو قانون بن جائے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جائے تب یہ رکے گا یہ پرسیو کر رہے ہیں جمعہ تو اکلے سرکار مسلمانوں کے حق میں کام کر رہی ہیں جتنا جتنا کیا ہے جتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کسی سرکار نے اتنا نہیں کیا لیکن ہاں سب باتیں ہمارے یہ لوگ ہیں ایسے سرکار میں بہت سمانوں میں نہیں ہو پا رہا ہے اس کا طریقہ وہ سوچتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہر چیز چیلنج ہوتی ہے کوئی چیز آجتے راچی نہیں کر سکتے آپ سرکار میں کہ جو کیس کوڈ میں آپ ڈیفرنٹ نہ کر سکیں تو جہاں تک ہو سکتا ہے تو اس کے طریقے بھی سوچتے ہیں ان کو فکر رہتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو خود سے فکر ہوتی کہ سرویسز میں نمائندی کم ہو رہی ہے اس کو کیسے بڑھائیں طریقے سوچتے ہیں اس کے بار کبھی کبھی کامیابی ہوتی لیکن ہاں وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وائدہ نہیں پورا ہوا اور وہ اتہ آسانی سے ہو نہیں سکتا کیونکہ میں تو وقیل ہوں میں جانتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈوائز ان کو نہیں دے سکتا کہ جو کل کوئی شجا ہے ہی کھوڑ میں تو ایڈوائز کی بات آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مسلم نوجوان خاص طور پر اگر ہم بات کریں قوم کی بات کریں کیا ایک راستہ ایسا ہے کیا اس کی سوچ میں وہ اپنی سوچ میں ڈالے گی آگے وہ مین اسٹریم جس کو کہہ سکتے ہیں میں داخل ہو اور ترقی جو باقی حصوں اس میں اس کو بھی اپنا حصہ برابر ملے بلکل بلکل ہوتا ہے میں تو کوئیش کرتا ہوں کہ نوجوانوں سے تعلق رہے اور اسی لیے میں اپنے وقت میں کافی وقت اس میں نکالتا ہوں یہاں پر ہم ایک جشنے کرتے ہیں اس میں بھی ہر سال ہم کوئیش کرتے ہیں کہ اٹھارہ سے پچیس کی نوجوانوں کی تعداد اس میں بڑے میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھائی دکھو ہماری ایک نسل ہے اس کا دوسری نسل ہوگی تیسری نسل تیار کرو کیونکہ دو نسلیں ہوگئے بھی تیسری تیار ہونا ہے باہر جاتا ہوں میں کوئیش کرتا ہوں ہر مہینے میں ایک آت پروگرام باہر کر رکھو بریلی ہے پیلی بیت ہے راجہ پور ہے ابھی میں پچیس کو بستی بھی جا رہا ہوں خاص طور سے وہاں نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہی بات کہتا ہوں نہ تو کوئی مایوسی کی ضرورت ہے اور نہیں آپ کو وہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو بیرونی امالک میں ہو رہے ہیں نہ توائی ہے اسلام کے نام پر جو ہمارے ہندوستان کے علماء کی تاریخ ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے وہ اور سیاست میں حصہ لیا ہے ہندوستان میں جو سیاست ایسا نہیں ہے میں بالکل زیرو ہو اس میں سلاودین امیسی کا نام بھی آتا ہے اس میں اور نام بھی آتے ہیں مولانا بلک کلام آزاد کا نام آتا ہے اور بہت سے نام ہیں تو ایسا نہیں کہ اس میں زیرو ہے لیکن ہاں ہمیں اس عدوات سے اپنے لیبل پر اپنا کوشش کرتے رہنا ہے اور اچھے سیکولر ہندووں کے ساتھ لے کر کام کرنا ہے کوئی کام ہندوستان میں اکیدہ مسلمان نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سیکولر ہندو آپ کے ساتھ نہیں ہو اور جو لوگ کمنل بھی ہیں ان سے بھی مخاطب ہوتے وقت ہم کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے تاکہ ہماری زبان میٹھی ہو ہمارا انداز میٹا ہو اور وہ ایسا ہو کہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو تو وہ لوگ بہت سے جو کمنل بہت ہی لگتے ہیں وہ بھی کم اس کم ان کے دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی نوجوانوں سے اس طرح کی بات اور ہمیں ہر جگہ نوجوان سے اسے رسپانس ملتا ہے کہیں پر آسان ہی ہوتا ہے کہ نوجوان ہم سے کہا رہے بھائی یہ تو پرانی بات ہے کہیں ایسا نہیں باتتا ہے ہر جگہ نوجوان جو ہے زیادہ آج کل تو یہ سیلپی ہوتا ہے نوجوانی طرح سیلپی کے جانے کے لئے لائن لگا رہتے ہیں اور گھنے رہتے ہیں تو کہیں نوجوانوں میں میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ ہماری ان باتوں سے بہتو مایوس ہو رہے ہوں یا نا امید ہو رہے بلکہ وہ پورا امید ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی اسے امید پیدا ہوئی تو اب یہ کوئی مسلم نوجوانے سے جتہ پردیش کے کم اس کا کوئی مایوس ہی نہیں ہے امید ہے امید پوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں جو مسائل آپ کے ہیں ایک آواز ہو کے ساتھ میں رہتے ہیں جائے بابری مجید کا مسئلہ ہو چاہے شریعت اور مداخلت کا مسئلہ ہو جو یہاں سے نہیں اٹھتے ہیں دلی سے اٹھتے ہیں لیکن اس میں وہ ایک آواز ہے لیکن جہاں ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کنٹرول میں رکھیں ابھی یہ مسئلہ ہوا تھا ایک تیواری تھا اس نے بہت تسول اللہ کی شان میں کوئی تاقی کی میں نے ہر جہاں لوگوں سے کہا تم کوئی مسارہ نہ کرو میسٹر ہمارا ایسا ہے جو ایک منٹ میں اس تک بات پہنچ جائے چونان سے اسی دن پہنچ گئی اسی دن میں نے ان سے کہا کہ نیسے لگ جانا چاہیے تین دن میں نیسے لگ گیا میں نے کہا جو میکسمنٹ گورنمنٹ نے کر دیا ابھی ریٹ فائل ہوئی گورنمنٹ اس کو ڈیفرنٹ کرے گی تو جو سزا اس کے فاسی یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی آپ جائیے دلی جائیے خانون بدلوائیے جو میکسمنٹ سزا لگائی یہاں لوگوں نے کہا ہم نے کہی کر نہیں سکتے انپوسیبل ہے انڈین پینل کورڈ میں سزا تجمیم کرنا یو پی اسمیڈی کے کام نہیں پارلیمنٹ نے کام تو مانا لوگوں نے پھر اس کے بات مزارے نہیں ہوئے کچھ دن تک چلا جب سے یہاں تک بات نہیں پہنچی وہاں مزارے ہوئے لیکن ان مزارے سے کچھ ہو رہا نہیں ہے جب آپ کوئی بات یہاں مان لی گئی تو اب آپ مزارہ کر رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پہ خطرہ بول لے رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کیا ہو جائے تو نوزوان سے اب ہمیں کوئی معایسی نہیں ہے ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ وہ اپنا حق حاصل کریں گے وقت لگ سکتا ہے آپ ہمارے پروگرام میں ہیں بہت بہت شکریہ اور بہت بے باقی سے جواب دیا آپ نے یہ تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر جفر یاف جلانی صاحب جنہوں نے بہت بے باقی سے سوالوں کا جواب دیا اگلے کارکرم میں کسی نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے نمشکار